بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک دفعہ پیر حاضر ہوں ایک نئی کلاس کے ساتھ پچھلی کلاس میں ہم نے ٹوٹلز کیوری پڑھ لی تھی اس دفعہ ہم تھوڑا سا کرائٹیریا کے اوپر زور دیں گے کہ کرائٹیریا کس طریقے سے سپیسیفائی کیا جاتا ہے کیوری کے اندر وہ سٹیڈوے چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف یہ دیکھیں ہمارے پاس وہی تین ٹیبلز ہیں کلاسز کا سٹوڈنٹس کا اور ٹیچرز کا اس میں فرض کیا میں ایک نئی کیوری بناتا ہوں کیوری ڈیزائن میں میں جاتا ہوں اور یہ تینوں ٹیبلز میں یہاں پہ ٹھاپ لیا ہے تینوں ٹیبلز ہمارے پاس آگئے یہ سٹوڈنٹس کا ٹیبل ہے یہ کلاسز کا ہے یہ ٹیچرز کا ہے ان کے ریلیشنز ایز ایز جو ہے ہمارے پاس بنے ہوئے اب یہاں سے میں اپنی ایک مرضی کیوری بناتا ہوں جسے مجھے چاہیے ایک ای ای آہ سٹوڈنٹ اائ ڈی ہے اس کے بعد مجھے سٹوڈنٹ کا نام چاہیے اس کے بعد اس کا جنڈر رکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کا کلاس کا نام چاہیے کونسی کلاس میں پر رکھتا ہے اس کے بعد اس کی فیس کتنی ہیں اس کے بعد اس کے ٹیچر کا نام کیا ہے اور اسٰ چیچر کا جنڈر کیا ہے یہ ایک سمپل کیوری میں رن کرتا ہوں تو میرے پاس ایک ٹیبل آجاتا ہے کیوری کے ریزلٹ کے طور پر اس میں سٹوڈنٹ آئی ڈی ایس نیم سٹوڈنٹ کا جنڈر ہے اس کا نام کلاس کا نام ہے فی ہے ٹیچر کا نام ہے ٹیچر کا جنڈر ہے یہ میرے پاس آجاتا ہے اس کو میں سیو کر رہا ہوں کیوری کو جس کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس اس کو محفظ کے یہی نام رہنے دیتا کیوری ٹو کے نام سے یہ ہمارے پاس یہ کیوری سیو ہے اب میں آپ کو یہ سیو میں نے اس لیے کی کہ یہ میں آپ کو ایک نئی چیز تھوڑی سی بتا سکتا ہوں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیبلز کو ہی کیوری کے انپوٹ کے طور پر استعمال کریں آپ ایک کیوری کو دوسری کیوری کے انپوٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس یہ کیوری بن گئی اس کو ایز ایک ٹیبل بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ کس طریقے سے اب میں چاہتا ہوں میں ایک نئی کیوری بناؤں میں جیسٹ کریائٹ میں جاتا ہوں کیوری ڈیزائن میں جاتا ہوں ہمارے بارے پاس یہ ایک شوڈ ٹیبل کا ڈیلالباکس آجاتا ہے اس کا نام تو شوڈ ٹیبل ہے لیکن اس کے اندر آپ کے پاس ٹیبلز کا تیب ہے ایک کیوریز کا ٹیپ ہے اور ایک بوت کا ٹیپ ٹیبلز کے اندر صرف ٹیبلز آئیں گے جو آپ کے پاس بنے ہوئیں کیوریز کے اندر کیوریز آئیں گی جو آپ کے پاس بنی ہوئی ہیں اور بوت کے اندر دونوں چیزیں آئیں اب ہم ضروری نہیں ہے کہ ٹیبل کوئی اٹھا کے یہاں پہ لائیں اور اس سے کیوری بنائیں ہم ایک کیوری کو یہاں پہ لاسکتے ہیں اور اس سے اپنا ایک نئی کیوری جنریٹ کر سکتے ہیں جس کی بیس یہ کیوری ہوگی وہ کیوری چلے گی وہ اس کو چلائے گی اور یہ پھر ٹیبل سے ڈیٹا اٹھا کے ہمیں لے کے دے گی تو یہ کیوری جو ہے اس کو میں ایڈ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک کیوری ایڈ ہو چکی ہے ایز ایڈ ٹیبل کے طور پر اس میں وہی فیلڈز ہیں جو میں نے کیوری کے اندر رکھے تھے سیم وہ کیوری کے فیلڈز اٹھا کے یہاں پر لے اب یہاں سے میں اس کو انٹریکٹ کرتا ہوں اس کے ساتھ فرض کیا مجھے چاہیے سٹوڈنٹ نیم سٹوڈنٹ کا جنڈر چاہیے اس کا کلاس نیم چاہیے اس کی کورس فی چاہیے اس کے ٹیچر کا نام بھی میں رکھ لیتا ہوں ٹیچر کا جنڈر بھی میں رکھ لیتا ہوں اب یہاں پہ میں اس کے تھوڈ اپنا کرائٹیریا لگاؤں گا کہ کرائٹیریا کے تھوڈ میں اس کو مزید فیلٹر کروں گا فرض کیا مجھے ایک سٹوڈنٹ جنڈر اس کو میں صرف رن کرتا ہوں تو آپ کو تمام کا تمام وہی ڈیٹا وہ دکھائے گا جو کہ کیوری ٹو سے ہم نے لے کے یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ میں اپنا کریٹیریا اس کو دکھا دیتا ہوں فرض کہ میں یہاں پہ جنڈر میں لکھتا ہوں میل اور اس کو رن کرتا ہوں تو یہ ہمیں میل سوڈنٹس کی لسٹ دے دے گا آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ ہے اس نے کٹیشن مارکس اپنے پاسے لگا دیئے کیونکہ یہ ایک سٹرنگ ڈیٹا ہے اس نے خود سینس کر لیا کہ یہ ایک سٹرنگ ہے لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خود سینس نہیں کرتا کیونکہ اس میں ہم اینڈ آر اور وہ لگا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو کٹیشن مارکس لازمی ہوتے ہیں تو جب آپ انٹیجر ڈیٹا کے اوپر کریٹیریا جو ہے وہ آپ کو کٹیشن مارکس ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن جب آپ سٹرنگ ڈیٹا کے ساتھ کریٹیریا دیں گے تو یہ آپ کو کٹیشن مارکس لازمی دینے ہیں اب آپ ہم نے کٹیشن مارکس دیئے اور کو رن کیا یہ ہمیں میل سٹوڈنٹس کی لسٹ دے رہا ہے اب فرض کہ ہم اس کو یہ ہمارا سمپل ایک کریٹیریا ہے ہم کرنا چاہتے ہیں انڈ اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے سٹوڈنٹ جو کہ میل ہوں فرض کہ یہ ان کے جنڈر ہیں ان کو ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں کہ ان کو میل سٹوڈنٹس کو کٹیشن مارک لگائے اور یہاں بھی میں لگ رہتا ہوں اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ایسے سٹوڈنٹس کی لسٹ آئے جو میل ہوں لیکن ان کو فی میل ٹیچرز پڑھا رہی ہیں ایسے سٹوڈنٹس کے لیتے ہیں اب اس میں اینڈ کا اپریشن پڑھائے کر آہ پرفارم ہو گئے یعنی کہ ہماری سٹوڈنٹس میل اینڈ دیئر ٹیچرز آر فی میل ان کی لسٹ میں وہ جام رن کرتے ہیں یہ ہمارے پاس تین سٹوڈنٹس ہیں جو کہ میل ہیں اور ان کی جو ٹیچرز ہیں وہ اب یہاں پہ آپ نے اینڈ پر آہ اپریشن پر فارم کہا تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کریٹریہ کی سیم لائن کی اوپر جو بھی آپ کریٹریہ رکھیں گے اس کے درمیان اینڈ کا اپریشن پر فارم ہوگا اور جو آپ اور والی لائن میں رکھیں گے وہاں پہ کیا ہوگا اور کا اپریشن پر فارم ہوگا عرض کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹس میل ہوں یا پھر ان کی فیس جو ہے وہ کریٹر دن سکس تاؤزنٹ ہوں سٹوڈنٹس ہمارے میل ہوں یا ایسے سٹوڈنٹ جن کی جو فیس ہے وہ کریٹر دن سکس تاؤزنٹ ہو جب آپ یہ رن کریں گے اس میں دیکھیں میل اس کی سیون تاؤزنٹ اب یہ میل ہے یہ سکس تاؤزنٹ فائیو انڑر کیونکہ یہ میل ہے اس لیے اس لیے اس لسٹ میں آ گیا اور جس کی فیس سکس تاؤزنٹ سے اوپر ہوگی وہ بھی اس میں آ جائے اب اس کی فیس سکس تاؤزنٹ سے اوپر نہیں ہے لیکن یہ میل ہے اس لیے اس لسٹ میں وہ آ گیا اور فیمیل سٹوڈنٹ جتنی بھی آپ دیکھیں گے ان کی فیس سکس تاؤزنٹ سے اوپر ہوگی یہ دیکھیں فیمیل سیون تاؤزنٹ فیمیل سیون تاؤزنٹ یہاں پہ وہ فیمیل سٹوڈنٹ نہیں آئے گی جس کی جو فیس ہے وہ سکس تاؤزنٹ سکس تاؤزنٹ سے نیچے اس کا اپنے کرٹیریا میں ہم نے صرف کرٹیریا یہ لگایا ہے یا تو میل ہو یا پھر اس کی جو فیس ہے وہ سکس تاؤزنٹ سے اوپر ہوگی یہ دونوں کنڈیشنز جو ہیں وہ آرک اس کے درمیان آرک آپریٹر پرفارم ہو رہے ہیں جب یہ آپ نے اینڈ پرفارم کرنا ہے تو اس ایک کے اوپر اور جب آپ نے آر پرفارم کرنا ہے تو یہاں اس کے بعد ایک قسم کا اور ہمارے پاس کرٹیریا ابتہ یہ میں دونوں مٹا رہا ہوں اور اس کی آپ نے کسی سٹوڈنٹس کو تلاش کرنا ہے اس کا آپ نیم یہ رکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ رکھ سکتے ہیں فرض کیا میں نے چننا ہے خان اس سٹوڈنٹس کا نام خان ہو وہ ہمارے پاس آف ہے یہ آپ نے کیا ہمارے پاس خان نام کا ایک ہی سٹوڈنٹ ہے اور وہ خان ہے اب میں آپ کو ٹیبل پل کیجئے میں خان مٹا دیتا ہوں آپ کو دوری رن کر کے دکھاتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ تنویر کے اندر بھی خان کا لفظ آتا ہے لیکن یہ وہ اٹھا کے نہیں لیا کیونکہ اب صرف خان کیونکہ ہم لکھیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف وہی ریکارڈ لائے جن ایکزیکٹ میچ جن کا خان ہو اب یہاں پہ ایک سٹوڈنٹ ہوگا جس کا نام صرف خان ہو یہ دیکھیں اس سٹوڈنٹ کو وہ اٹھا کے لیا ہے کیونکہ اس کا پورا نام خان ہے اگر میں اس کے آگے کوئی اور لفظ ڈال دوں جب میں رن کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس کوئی خان کے نام کا سٹوڈنٹ نہیں ہے حالانکہ ہمارے پاس اگر آپ ٹیبل میں دیکھیں تو یہاں پہ میرے پاس تنویر کے ساتھ بھی خان ہے یہاں پہ بھی ایک خان ہے اور یہاں پہ ایک خان اے جو ہے وہ تو یہ پورا ایکزیکٹ میچ کرتا ہے یہاں پہ اس اس سٹوڈنٹ کے پورے نام کو ایکزیکٹ میچ کرتا ہے تو بجائے ایکزیکٹ میچ کے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا جو میرے پاس سٹوڈنٹ جس کے نام کے اندر خان کا لفظ آتا ہوتا تو وہ میں یہاں سے اس کے لیے میں ایک ریٹیلیا ہمارے پاس ہوتا ہے لائک ٹائک آپریٹر ہوتا ہے اور اس لائک آپریٹر کے اندر میں اس کو سپیسیفائی کر سکتا ہوں یہاں پہ میں اس کو لگاؤں گا پیوٹیشن مارک کے اندر پیوٹیشن مارک کلوز اور اس کے اندر لگا دوں گا یہ اسٹریک اسٹریک آپ وائلڈ کارڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے مختلف ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں ہم گیٹیڈ ہے بیسٹ اندر شروع میں میں نے اسٹریک لگایا اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں کوئی بھی لفظ جس اور آخر میں اس کا خان آتا ہو تو وہ مجھے آ دیا اب اس کیوری کو میں رن کرتا ہوں دیکھیں اس نے تنویر خان کا لفظ دے دیا اس کے آخر میں کیوئے خان آتا ہے اس لیے اس نے مجھے اٹھا دیا اس کہا دیا اگر اس کے آخر میں کوٹیشن کے اندر ہی اس کے آخر میں میں سٹریک آدھ آ رہاں تو اب کیا ہے کہ شروع میں یہ آخر میں کوئی بھی کریکٹروں درمیان میں اگر کسی جگہ پہ بھی خان کا لفظ دتا ہے تو مجھے وہ سٹوڈنٹ دکھا دو میں اس کو لن کرتا ہوں تو یہ دیکھتی تینہ سٹوڈنٹس نے میں دکھا دی اس کے آخر میں خان آرہاں وہی میں دکھا دیا اس کے درمیان میں خان آرہاں سکتے ہیں اب ایک اور چیز کہ جب بھی مجھے اب ضرورت نہیں مجھے آردوہ خان ہی سرچ کرنا پڑے مجھے کوئی اور سرچ کرنا پڑے کوئی اور لفظ سرچ کرنا پڑے تو ہر دفعہ میں جب کیوری یہ بن جائے گی ڈیزائن کے اندر چلی جائے گی ہر دفعہ میں ڈیزائن کھولوں گا اور یہاں پہ امنڈ کروں گا تو اس سے بچنے کے لیے ایک ہم وریابل کریٹریہ دے دیتے ہیں کہ یہاں پہ تاکہ وہ ہمیں ایک میسج دے کہ آپ کو کریٹریہ کیا ہے اس کے لیے میں آپ کو دیکھ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں سکیئر بریکٹ کے اندر میسج لکھتے ہیں ایٹر نیم نے کونی لکھ دیا اور سکیئر بریکٹ بن گا اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ فرض کہ یہ چیز ہم یہاں نہیں لکھتے بلکہ یہاں پہ جنڈر کے دنہوں میں میں لکھتا ہوں سکیئر بریکٹس انٹر جنڈر اور پالن لگا دیا ویسے ایک خوبصورتی کے لیے آپ کہہ لیں یہ میں نے لکھ دیا اب میں اس کیوری کو جیسے ہی رن کروں گا تو وہ مجھے میسج دے گا جیسے کیوری رن ہوگی تو ایک میرے پاس میسج آئے گا کہ انٹر جنڈر میں یہاں پہ اگر لکھوں گا میل پہ کروں گا تو یہ مجھے میل کی لسٹ دکھا ہے دبارہ سے میں اس کو ڈسائن ویو میں جاتا ہوں دبارہ سے اس کو رن کرتا ہوں اب میں لکھتا ہوں یہاں پہ فی میل پہ کرتا ہوں آپ اس نے مجھے فی میل کی لسٹ اس طریقے سے یہ ایک ہم ڈائنیمک کریٹریہ بھی لگاتے ہیں کہ جیسے کیوری رن ہو وہ یوزر سے انپٹ لے لے کہ اس کو کون سی چیز چاہیے تو وہ جو ٹائپ کرے گا اس کے مطابق کیوری جو ہے وہ رن ہو جائے یہ میں نے یہاں پہ لکھا تھا واپس میں اس کو یہاں پہ لیا تھا پھول ایکس کیا یہاں پہ کٹرول بی کیا اور یہاں پہ میں اس کو چینج کر رہا ہوں انٹر نیم یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں خان اب مہرے پاس خان نام کا کوئی سٹوڈنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ ایکزیکٹ میچ کر رہا ہے اس کریٹیریا کو وہ ایکزیکٹ میچ کر رہا ہے اس کے ساتھ میں اگر لائک لگاتا ہوں تو پھر بھی یہ کریٹیریا میرا ورک نہیں کرے گا لائک بھی ایز ایٹس ہی کام کرے گا جس طرح ہاں پھر بھی اس نے مجھے اس نے دیا اب یہاں پہ میں کیا کروں گا یہاں پہ مجھے تھوڑا سا ٹرک کھلنی پڑے گی کہ یہ کریٹیریا کے لیے پوچھے بھی اور اب یہاں پہ آپ دیکھیں میں یہاں پہ سٹیریک لگاتا ہوں سٹیریک اور پھر اس طرف بھی سٹیریک پھر اب اس کو میران کرتا ہوں یہ تمام کے تمام سٹیریک نہ مجھے اس نے میسیج دیا نہ کچھ کیا اور سیدھا وہ ہے کیونکہ وہ دونوں طرف کے سٹیریک میچ کر رہا ہے اور اس نے مجھ سے انٹر نیم کا کچھا ہی نہیں اب اس کو ہم کس طریقے سے منیج کریں گے یہاں پہ میں بلکہ یہ کرتے ہیں آج پھوڑا سا آپ کا ٹسٹ لے لیتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ آپ نے سرچ کرنا ہے اور یہاں پہ مجھے یہ لائک کریٹیریا بنا کے دینا ہے کومنٹس کے اندر اس جگہ پہ میں کون سا کریٹیریا لگاؤں کس طریقے سے لگاؤں کہ وہ مجھے میسیج بھی دے اور میسیج کے اندر میں خان کا لفظ لکھوں اور وہ اس دیٹا کے اندر اس کالم کے اندر خان یا شروع میں ہو یا آخر میں ہو جس طرح میں نے یہاں پہ لگایا کہ قوٹیشن مارک لائک لگایا اس کے اندر میں نے لکھا خان اس طرف میں نے اسٹرک لگایا اور اس طرح میں نے اسٹرک لگایا اور جب میں نے اس کو چلایا تو یہ جس کے آخر میں خان آ رہا ہے وہ مجھے دے درمیان میں خان آ رہا ہے وہ مجھے دے شروع میں خان آ رہا ہے وہ بھی مجھے دے تو آپ نے یہاں پہ ایک کریٹیریا بنا گیا اور کومنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ یہ کریٹیریا اس طریقے سے چلے گا یہ آپ کا ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور یہ چیز میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گا کہ اس کو ہم کس طریقے سے مینج کرتے ہیں یہ تھا جناب تھوڑے سے ہمیں کریٹیریا ہم نے دیکھا نیکسٹ ہم تھوڑا سا آگے پھر کریٹیریا ہے کہ اوپر ایک اور کلاس بھی بنائیں گے ایک تو میں یہ والا کریٹیریا آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے لگانا ہے دوسرا میرے خیال میں ہم ڈیٹس کے اوپر چلیں گے کہ ہم ڈیٹ کو کس طریقے سے ڈیٹ آف برد کی ڈالیں گے فیلڈ اس کے اندر اور کریٹیریا ڈیٹ کے اندر سرچ کرنے کا کریٹیریا ابھی ہاں دیکھیں گے یہ ڈیٹس کو کس طریقے سرچ کرتے ہیں دو ڈیٹس کے درمیان کی ڈیٹس کس طریقے سرچ کرتے ہیں بیٹوین کا آپ نے سنا ہوگا بیٹوین کا لفظ کس طریقے سے یوز کرتے ہیں باقی گریٹر دین لیس دین یہ چیز تو میں نے آپ کو تقریب بناتی بھی ہے اور بتا بھی دی اینڈ کا آپریشن کس طرح پر فارم ہوتا ہے وہ بھی بتا دی اور آپریشن کس طرح پر فارم ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا اور اس کے بعد لائک کس طرح سے کرتا ہے یہ بھی بتا دیا اور نیکس کلاس میں ہمیں انشاءاللہ لائک کا جو ڈینامک ٹائپ پریٹریہ ہے کہ وہ ہمیں میسج دے اور ہمیں میں کوئی بھی لوز لکھوں اور وہ لائک آپریٹر اس کے اوپر فارم وہ کس طریقے سے کام کریں گے وہ آپ کے کمیٹس میں مجھے بتا چلے گا کہ آپ اس کو سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے بیشک آپ انٹرنیٹ سے سارچ کریں کہیں سے بھی سارچ کریں آپ نے مجھے کمیٹس میں یہ ضرور بتانا ہے کہ یہ کرٹریہ کس طریقے سے واپ کرے گا اور ہم نیکس چلیں گے انشاءاللہ مزید چیزیں کرٹریہ کے بارے میں بڑھیں گے تو آج ہی کلاس یہی ختم کرتے ہیں بہت شکریہ چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ